بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ مخلق جانداروں میں خوراک حاصل کرنے کا میکنزم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ڈیٹرائٹس پہ فیڈ کرتے ہیں ڈیٹرائٹس کیا ہوتا ہے ارگینک ڈیبریز فروم ڈی کمپوزنگ پلانٹس اینیملز ڈیڈ پلانٹس اور اینیملز کے ڈی کمپوز ہونے کے نتیجے میں جو میٹر بنتا ہے نا اس کو ہم ڈیٹرائٹس کہتے ہیں اس کی بیسٹ اگزیمپل ہے ارثوم کینچوہ یعنی جو ڈی کئنگ اورگینک میٹر ہے اس کے ٹکڑوں پر یہ فیڈ کرتا ہے سپیشلی ویجیٹیشن یعنی خاص طور پر پودوں کے گلے سڑے سے فروم دا سوائل سرفیس اور دیورنگ بروئنگ ایکٹیوٹی یا تو سوائل کی سرفیس سے لے گا یا جب وہ برو کرتا ہے زمین کے اندر کوئی برو یا بل وغیرہ بناتا ہے تو اس دوران یہ کھاتا ہے سیکنڈ ایجی ہربی وورس فیڈ اون پلانٹس یہ صرف پودوں پر فیڈ کرتے ہیں انسیکٹس ریپٹائلز برڈز اور میملز اس کے اندر آ جاتے ہیں اب میملز جو ان سے ہیں ان میں روڈنٹس اور انگولیٹس بھی شامل ہیں انگولیٹس کہتے ہیں روڈنٹس تو کہتے ہیں کتر کے کھانے والے جیسا کہ چوہا اور خرگوش وغیرہ انگولیٹس کہتے ہیں ہوفڈ میمل جن میں کھور ہوتے ہیں جیسا کہ ہورس کیٹل اور شیپ یہ جو مولر ٹیتھ ہیں جو سب سے پیچھے داڑیں ہوتی ہیں وہ مولر ہوتی ہیں وہ داڑوں کے ساتھ والے دانتوں کو پری مولر کہتے ہیں ان کی گرانڈنگ سرفیس زیادہ ہوتی ہے جاکہ چارے کو چبایا جا سکے انسیزر کہتے ہیں جو فرنٹ آگے والے دانت ہوتے ہیں تو ان پری مولر اور انسیزر میں گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ انسیزر ہیں یہاں پہ درمیان میں کینین ٹیتھ ان کے اندر اپسٹ ہوتے ہیں کینین نکیلے دانت ہوتے ہیں جو کہ آپ نے بکری بغیرہ میں دیکھیں یہاں پہ موں میں سے یہاں پہ سپیس ہوتی ہے تو بکری میں وہ کینین نہیں ہوتے کینین آر میسنگ کینین میسنگ ہوتے ہیں ان گریزنگ این بروئنگ ہربی وورس کینین آر میسنگ جیسا کہ ڈیر اور شیپ ان میں کینین میسنگ ہوتے ہیں نیکس ڈسکس کرتے ہیں کارنیورس جانوروں کو کھاتے ہیں ان میں بڑے کینن ٹیتھ ہوتے ہیں کینن یہ نکیلے دانت ہوتے ہیں جو کہ شکار کو پکڑنے کے لیے اور اس کو چیرنے پھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر انسیزر یہ باقی دانتوں کی بات ہو رہی ہے مولرز پری مولرز یعنی داڑیں مولرز پھر یہ پری مولر کینن نکیلے دانت ہوتے ہیں اور فرنٹ والے انسیزر ہوتے ہیں تو یہ دان اڈیپٹڈ فور گوشت کو کٹنے کے لیے کریکنگ بونز ہڈیوں کو توڑنے کے لیے اور ریڈیوسنگ چنگ سائز یعنی گوشت کا جو ٹکڑا ہے نا اس کے سائز کو چھوٹا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی مثالوں میں کیٹ، داغ، لائن، ٹائگر وغیرہ آ جاتے ہیں یہ پریڈیٹر کہتے ہیں پریڈیٹر is the animal which capture and kill the animal for its food یعنی ایک تو ہوتا ہے نا پیراسائٹیزم جس میں پیراسائٹ اپنے ہوس کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کو مارتا نہیں ہے لیکن پریڈیٹر ایسے جاندار کو کہتے ہیں جو اپنے دوسرے جاندار کو capture کرتا ہے اور اس کو kill کر کے مار کے اس سے خوراک اصل کرتا ہے the animal which is eaten is prey جس جاندار کو کھایا جاتا ہے اس کو ہم prey کہتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں filter feeders کی جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے کہ یہ پانی کو filter کر کے اس میں سے خوراک لیں گے aquatic animals filter the water یعنی aquatic پانی میں رہنے والے جاندار پانی کو filter کرتے ہیں and digest the extracted particle اور filter کے نتیجے میں جو particle extract ہوتے ہیں انہی کو digest کرتے ہیں ان کی مثال میں common muscle SCP ہے اس میں two large gills ہوتے ہیں یہ پیرٹ کلر میں آپ کو gills نظر آ رہے ہیں covered with the cilia ان gills کے اندر کی طرف cilia ہوتے ہیں اب ان cilia کی مومنٹ کی وجہ سے پانی کو یہ attract کرتے ہیں یعنی cilia کی مومنٹ کی وجہ سے باہر سے پانی ان کے اندر آتا ہے muscle کے اندر آتا ہے کہاں سے inhalant siphon سے یہ inhalant siphon ہے جہاں سے پانی اندر آ رہا ہے پھر ان میں وہ جو پانی اندر آتا ہے اس میں سے food کوئی algae micro organism جیسا کہ algae اور protozoa وغیرہ کو یہ capture کرتے ہیں پکڑتے ہیں کیسے پکڑتے ہیں ان میں secretory cells ہوتے ہیں جو کہ mucus پیدا کرتے ہیں thick mucus پیدا کرتے ہیں چپکنے والا مادہ اور وہی mucus entangled food خوراک کو entangle کر دیتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور پھر خوراک کو towards the mouth مو کی طرف لے جایا جاتا ہے سیلیا کی مدد سے یعنی اندر سے خوراک کو مو کی طرف لے جایا جاتا ہے digest ہوتا ہے undigested waste اینس سے نکل جاتا ہے یعنی وہ جو پانی آ رہا ہے وہ پھر اس excellent siphon سے باہر چلا جاتا ہے اس میں سے جو خوراک ہے وہ پکڑی جاتی ہے سیلیا کے مدد سے some whales are also filter feeder جیسا کہ blue whale وہ بھی خوراک کو pigs اور men وغیرہ teeth are structurally and functionally intermediate to the herbivores and carnivores یعنی ان کے دانتوں کی arrangement carnivores اور herbivores کے درمیان میں ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے animals کو بھی کھانا ہوتا ہے اور plants کو بھی کھانا ہوتا ہے next بات کرتے ہیں fluid feeder کی food ingested in the liquid form یعنی یہ liquid fluid کی شکل میں خوراک کو کھاتے ہیں جیسا کہ aphid telah اور mosquito وغیرہ aphid suck phloem juice from the stem stem سے یہ phloem juice کو suck کرتا ہے by the delicate style soon numa style ہوتی ہے اسی طرح female mosquito suck blood from the capillary by piercing the skin یعنی یہ blood کو suck کرتی ہے skin کو pincture کر کے with the help of tubular mouth parts tubular mouth parts کی مدد سے skin کو puncture کر کے وہاں سے liquid کی شکل میں یہ blood کو جسم میں لے کے جاتی ہے next بات کرتے ہیں macro phagos feeders macro کہتے ہیں بڑے particles اور phagos کہتے ہیں کھانا یعنی یہ بڑے سائز کی شکل میں خوراک کو کھاتے ہیں خوراک کو جسم میں لاتے ہیں take food in form of large pieces یعنی بڑے pieces کی شکل میں خوراک کو جسم میں لاتے ہیں اس میں tenticular feeding ہو جاتی ہے جیسے کہ hydra جونس ہے وہ tenticles کی مدد سے خوراک پورے کا پورا جسم میں لے آتا ہے اسی طرح ایک feeding ہے scrapping scrapping میں ہوتی ہے garden snail جونسہ ہوتے ہیں نا گھونگا resping organ ہوتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے resping رگڑنے والی use for the feeding called redula یعنی اس زبان کو ہم redula کہتے ہیں leaves held by the lips of the snail snail کیا کرتا ہے اپنی lips سے ہونٹوں کی مدد سے leaves کو پکڑ لیتا ہے redula move back and forth over the leaf اور اپنی زبان کو یعنی redula کو اس leaf کے اوپر ایسے رگڑتا ہے with teeth scraping food اس redula کے اوپر چھوٹے چھوٹے teeth ہوتے ہیں جو خوراک کو سکراب کرتے ہیں توڑتے ہیں اور اسی خوراک کو یہ کھاتا ہے seizing and swalving by spotted dog fish seizing کہتے ہیں زور سے کسی کو پکڑنا capture کرنا یعنی یہ spotted dog fish خوراک کو پہلے پکڑتی ہے اور مکمل swalow کر جاتی ہے کھا جاتی ہے یہ دراصل شارکی ہی قسم ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ